اسلام علیکم میرے نام عالم وزلکن ہے آج میں جوٹہ بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے الیکٹران پول تھیوری الیکٹران پول تھیوری کیا ہے ہمارم میں ڈسکس کرتے Kawie الیکٹران پول تھیوری اسی ہم الیکٹران گیس تھیوری کے نام سے بھی جانے جا سکتے ہیں یا اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو سیکنڈ نام ہے وہ الیکٹران گیس تھیوری بھی ہے سب سے پہلے ہم اس کی حسنی ڈسکس کرتے ہیں کہ evtor کس نے پرپوز کیا اور کس نے اس کو اکسنڈ کیا اس کو روڈ نے پرپوز کیا اور اس کو اور اس نے مزید اکسنڈ کیا یعنی کہ اس میں مزید موٹفکشن کی name promt day ناینٹین ڈونٹی 3 میں لورن نے اسے مزید اکسنڈ کیا اب ہم اس کی سٹیٹمنٹ چیک کرتے ہیں کہتے ہی کہ وہ اپنے سارے انسٹار دیتے ہیں یہ انسٹار دوچنیز ہے واپس طریق ہمانس نافجات کی لیانیِ شما کر آہ چرامت teens ایک یہ انسٹار دل پھول کوئی تل کے لغیک نظام پھول hang کا لگت resident feleler ظلاء ثلاث ملاثر ملاثات تلون اس لاتے کچھ بتا لگتے ہیں اب ہم اس کی explanation کی طرف چلتے ہیں کہ یہ آخر کیوں ہوتا ہے metals کیوں electron lose کرتی ہیں اور کس طرح وہ electron کے ساتھ join ہوتے ہیں سب سے پہلے بعد ہم discuss کرتے ہیں due to low ionization energy metal lose electron ionization energy ionization energy کہتے ہیں the minimum amount of energy required to lose an electron from the valence shell of an gaseous atom تو کسی بھی atom کے valence shell سے electron lose کرنے کو ionization energy کہتے ہیں ionization energy metallic character بھی بتاتی ہے تو جس کی low ionization energy ہوگی وہ metal ہوگا جس کی high ionization energy ہوگی وہ non metal ہوگا تو due to low ionization energy metal lose electron metal کی ionization energy low ہوتی ہے کیونکہ انہیں تھوڑی چی انرجی دی جائے تو یہ مطلب اپنے valence electron کو lose کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے low ionization energy ہوتی ہے جس کی وجہ سے metal easily اپنا electron lose کر دیتے ہیں یہ تو ہوگی electron lose تک بات اب دیکھتے ہیں تو جب electron lose کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے کیٹائن کیونکہ lose of electron سے کیٹائن بنتا ہے positively charged کیٹائن تو وہ positively charged کیٹائن کیا کرتا ہے positively charged کیٹائن occupy definite position at measurable distance from each other وہ جو positively charged ہمارے پاس کیٹائن بنتا ہے وہ اپنی definite position لیتے ہیں at a measurable distance تھوڑے تھوڑے فاسلے بر اپنی ایک definite position attain کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا باتا ہے valence electron is not attached to individual اور pair of iron rather belong to whole lattice valence electron کوئی بھی metal lose کر سکتی ہے کوئی بھی metal atom lose کر لیتا ہے لیکن وہ جو valence electron ہوتے ہیں وہ کسی ایک metal یا کسی دو metal atom کے ساتھ connected نہیں ہوتے ہیں وہ سارے مثلا لیٹس کا حصہ ہوتے ہیں تو مطلب وہ یہ نہیں ہوتا یعنی کہ possessiveness نہیں ہوتی کہ ایک metal atom ہے ایک positively charged metal atom ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری electron ہو ان پر میری باننگ ہو یا دو metal atom ہے تو وہ positively charged metal atom ہے تو اگر وہ کہیں کہ ہماری ہمارے پر میری باننگ ہو تو ایسی بات نہیں ہوتی وہ جو electron ہوتا ہے وہ پورے لیٹس کا حصہ ہوتا ہے وہ لیٹس میں کئی بھی موو کر سکتا ہے اب باہر کرتے ہیں these electron are free to move from one part of crystal to another part of crystal تو یہ جو ہمارے پاس electron ہوتے ہیں یہ easily موو کر سکتے ہیں ایک part of crystal سے دوسرے part of crystal دا ہے ظاہری بات ہے اگر تو اس electron کو کسی specific metal atom وصدری چارڈ metal atom نے بائند کر کے رکھا ہو پھر تو وہ ایک جگہ پر specific fix رہے ہیں اب وہ total latest کا حصہ ہے جب وہ total latest کا حصہ ہے تو وہ latest میں کئی بھی موو کر سکتے ہیں تو یہ مطلب ایک possessiveness کا کیس میں ہوتا ہے کہ یہ جو electron ہے یہ کسی ایک metal atom کے ساتھ کنیکٹی نہیں ہے یہ کسی دو metal atom کے ساتھ کنیکٹی نہیں ہے جو electron ہے وہ crystal کا حصہ ہوتے ہیں وہ crystal میں کئی بھی موو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس positively charged metal atom یہ positively charge کیوں بنے ہیں کیونکہ ان کی low analyzation نجی ہوتی ہے جب ان کی low analyzation نجی ہوتی ہے تو یہ ایسی بھی electron کو loose کر دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو electron loose کرتے ہیں یہ electron اسے جمع ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایسی بھی electron loose ہوتے رہتے ہیں اور یہ سارے electron ملکے electron پور اور electron گیس بناتے ہیں تو یہ جو positively charged metal atom ہیں یہ اپنے آپ کو ایک میئے ریبل ڈسٹنس پر رکھتے ہیں تاکہ ان کے درمیان repulsion نہ ہوتنی زیادہ یہ ایک میئے ریبل ڈسٹنس پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں اس کے بعد یہ میئے ریبل ڈسٹنس ہوتا ہے ان کا اس کے بعد وینس الیکٹرون یہ وینس الیکٹرون اگرچہ اس یہ الیکٹرون اگرچہ اس metal atom نے loose کیا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ بلکل permanently attached ہو گا یہ اس کے ساتھ بھی attach ہوتا ہے یہ الیکٹرون یہاں بھی آ سکتا ہے یعنی کہ یہ الیکٹرن فری ٹو موو ہوتے ہیں یہ اوپر سے نیچے بھی آسکتے ہیں نیچے سے اس سائیڈ بھی آسکتے ہیں اس سائیڈ سے اس سائیڈ کی طرف بھی آسکتے ہیں یعنی یہ الیکٹرن فری ٹو موو ہوتے ہیں کہیں بھی موو کر سکتے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ یہ جو بائنڈنگ فورس جو اس الیکٹرن کو اور اس پوزٹیوی چارج میٹل ایٹم کو ہل ٹوگیدر کر کے رکھتی ہے اسے ہم بیسیکلی کرتے ہیں تو کیسے ہوا سب سے پہلے میٹل ایٹم جو ہے ان کی لوہ انیزشن میں جی ہوتی ہے یہ اپنی الیکٹرن کو لوس کر دیتے ہیں جب یہ اپنی الیکٹرن کو لوس کر دیتے ہیں تو پوزٹیوی چارج کیٹائنز بنتے ہیں یہ پوزٹیوی چارج میٹل ایٹم یا کیٹائنز جو ہے یہ آپ کو ایک میریرے بیل ڈسٹینس پر رکھتے ہیں تاکہ ان کے درمیان ریپلچن کم سے کم ہو اور یہ جو الیکٹرن ہوتے ہیں جو ہوگے لوس ہوئے ہوتے ہیں یہ مل کے الیکٹرن پورا الیکٹرن گیاز بنا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں الیکٹرن یہ کسی خاص میٹل ایٹم اور میٹل کیٹائنز کے ساتھ اٹیکٹیو نہیں ہوتے یہ فری ٹو موو ہوتے ہیں کرشٹل میں یہ کرشٹل میں کہیں سے موو کر سکتے ہیں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہی ہیں ہم کہتے ہیں میٹالک بان یہ تھی ہماری الیکٹرن پول تھیوری ہم نے سب سے پہلے الیکٹرن پول تھیوری کا سیکنڈ نام دیکھا پھر ہم نے اس کی ہسٹری دیکھی پھر ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھی پھر ہم نے اس کی ایکسپلینیشن دیکھی پھر ہم نے اس کی ڈائیگرام سے بزاہد کی کہ کس طرح میٹل اپنی الیکٹرن کو دوس کرتے ہیں اور کس طرح وہ پوزدیو چار میٹل ایٹم کے ساتھ ہمتے ہیں thank you for watching my video if you like my video then don't forget to subscribe our channel thank you